جدید ہتھیاروں سے لیس ایک لڑکا فلوریڈا کے شہر پارک لینڈ کے ہائی سکول میں داخل ہوا اور اندھا دھند گولیاں برسانا شروع کر دی فائرنگ کس قدر شدید تھی اس کا اندازہ کمرہ جماعت میں چھپے طلبہ کی مبائل سے بنائے گئی فٹیس سے لگایا جا سکتا ہے فائرنگ سے قبل حملہ آور نے علام بجا کر افرا تفری پیدا کی جس سے طلبہ اور اسازہ پر خوف و حراستاری ہو گیا اور وہ دیوانا وار سکول سے باہر بھاگنے لگے سیکیورٹی ادارے موقع پر پہنچے علاقے کو سیل کی اور پھسے ہوئے طلبہ اور اسازہ کو بحفاظت باہر نکالا بروارڈز کاؤنٹی شیریف سکوٹ اسرائیل کے مطابق ملزیم نے رائیفل سے فائرنگ کی اور اس کے پاس لا تعداد میکزینز تھے سکوٹ کے مطابق فائرنگ سے سکول کے باہر تین اور اندر بارہ افراد ہلاک ہوئے جبکہ باقیوں نے اسپتال میں دم توڑا حکام کے مطابق حملہ آور کو واقعے کے دو گھنٹے بار سکول سے چند کلومیٹر دور سے گرفتار کیا گیا ملزیم کی شناکت انیس سالہ نکالا سکروز کے نام سے ہوئی جو اسی سکول سے نکالا گیا طالب علم ہے حکام نے ملزیم کو ذہنی مریض قرار دیتے ہوئے بتایا ہے کہ نکالا سکروز بندوقوں کا جنون کی حد تک شوقین ہے دوسری جانب امریکی صدر ڈانوڈ ٹرم نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے یکجہتی کا اظہار کیا